بسم اللہ الرحمن الرحیم جس موضوع پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ سماجی آسودگی ہے اگر کبھی آپ نے زندگی میں جب جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں جوتہ خریدتے ہیں تو اپنے پاؤں کے لئے لحاظ سے خریدتے ہیں آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں میں جوتہ آج کل ایک نمر زیادہ کھلا خریدتا ہوں چونکہ مجھے زیادہ دیر پہننا ہوتا ہے ٹریننگ کے دوران اور سفر کے دوران تو اس میں پاؤں تھوڑا آسودہ رہتا ہے ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا ان سے پوچھا میں نے کہ تم زندگی میں کب تمہیں آسودگی اور سہولت محسوس ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ جب میں شام کو گھر آکے جوتہ اٹارتا ہوں تو ایک دم سے جو میرا پاؤں اندر سے پکڑا ہوا ہوتا ہے شکنجے میں ہوتا ہے وہ نکلتا ہے تو مجھے ایک روحانی آسودگی ہوتی ہے تو میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا جوتہ ایک نمر چھوٹا ہے یہ جتنے ہم زندگی میں رشتیں بناتے ہیں یہ سارے آسودگی کے لئے بناتے ہیں ان سے تعلق مالی آسودگی کا نہیں ہوتا ذہنی آسودگی کا اور سماجی آسودگی کا ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کم از کم پانچ کیس تو مجھے یاد ہیں جو مختلف شہروں سے لوگ آئے اور انہوں نے آکے جس بات پہ اسماعیل صاحب فیصلہ بات سے آئے موجوان لرکا ہے مصر نام اس کا بدلہ ہے اس نے بتایا کہ میری زندگی میری خالہ نے جہنم بنا دی دوسرا نے بتایا کہ میری زندگی میری پھپو نے جہنم بنا دی جو بات آپ کو دلچسپ لگے گی ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ خالو نے جہنم بنا دی یا پھپا نے جہنم بنا دی دونوں سگے رشتے ہیں ایک ماں کی طرف سے اور ایک باپ کی طرف سے جب جب ہم رشتے کرتے ہیں اپنے بچوں کا اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا تو عام طور پر خاندان میں لوگوں کو ڈھونتے ہیں یہ سوچ کے ان کو اسودہ رکھیں گے ان کا خیال رکھیں گے ان کی خوشی کا ان کے سکھ کا لیکن ایسا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے کہ وہی خالہ جو ہمیں بہت لاد کرتی ہے ہم اسے بہت پیارے ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے رشتے میں بننے کے وہی بات اس کی بیٹی جب اس کے اپنے گھر فون کرتی ہے تو وہاں سے جو باتیں آتی ہیں وہ اس گھر کو جہنم بنا دیتی اگر لڑکی بیا کے خالہ کے گھر گئی یا پھپو کے گھر گئی یا کسی عزیز کے گھر گئی تو وہاں اسے شروع کا چند دنوں کے علاوہ پھر مستقلے کا پوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے قومی اسیمبلی میں جو پوزیشن جو آتے ہیں وہ کبھی سکھ کا ساس نہیں لینے دیتی یہ رشتے جن کے ساتھ ہم نے رشتہ جوڑا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں سکھ ملے خرابی کی وجہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی جہاں تک میں نے نوٹس کیا جب بیٹی اپنے سسرال سے ماں کو فون کر کے شکایت لگاتی ہے اور اس کی بہن کے بارے میں عام طور پر شکایت اپنی نیا کی نہیں ہوتی اپنی ساس کی نندوں کی چونکہ خواتین برسوں سے ان کے بارے میں بڑا سننا انہیں اچھا لگتا ہے کبھی رکھ کر رہا ہے ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی شکایت سننا بند کر دیں اور ان کو شکایت نہ کرنے کی تعلیم دینا شروع کریں اور انہیں خود کفالت کی طرف لے کے جائیں کہ جب تم کالج جاتی ہو سکول جاتی ہو اپنے رشتے خود سنبھالتی ہو اپنے ٹیچروں سے خود تعلقات بناتی ہو اور تم مینٹن کرتی ہو جب ہماری بچیاں دفاتر میں جاتی ہیں سکولوں میں جاتی ہیں ہسپیٹلز میں جاتی ہیں تو بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا یہ برسہ برس تک وہ بہت اندگی کے ساتھ نفاست کے ساتھ اس تعلقات کو لے کے چلتی ہیں پر اپنے گھر میں جب جوب سے واپس آ جاتی ہیں کالج سکول سے واپس آ جاتی ہیں تو پھر جہاں انہیں خوشی ملنی چاہیے یا خوشی کا باعث بننا چاہیے وہاں تو جہاں ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ شکایت کرتی ہیں اور شکایت اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی اور مجھے ماف کیجئے گا سمٹھانٹ اتنی گھٹیا باتوں کی ہوتی ہے کہ کوئی اور انسان سنے تو وہ اس پر پریشانی سے سر پکر کے بیٹھ جائے کہ کس مات پر شکایت کی جا رہی ہے اور شکایت سننے والا بھی شکایت کا مزہ لیتا ہے جتنی شکایتیں ہم سنتے جاتے ہیں یہ رشتے کی لذت پہ رشتے کی کالیٹی پہ اور رشتے کی مضبوطی پہ ہوتا ہے اور جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف اس لڑکی اور لڑکی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا دو خاندانوں کا رشتہ ٹوٹتا ہے وہ جو دو سگی بہنی ہوتی ہیں ان کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ جو دو سگے بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہم جن بچوں کیلئے زندگی بھر محنت کرتے ہیں ان بچیوں کو اپنے گھروں سے رخصت ہوتے ہوئے کچھ اتنا مضبوط کیجئے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں درگزر کرنا آنا چاہیے انہیں ان باتوں کو حضم کرنا ایبزارب کرنا بھی آنا چاہیے اور انہیں ہر بات کو فلٹر کرنا بھی آنا چاہیے جب جب ہم فلٹر نہیں کرتے اور ہر بات آگے پہنچا دیتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ ہم دو خاندانوں کے بیچ میں جیسے بینامیٹ لگانا والا معاملہ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں یہ دکھ کسی اور کو نہیں ملتا پہلے ہمیں خود کو ملتا ہے ہم بیٹھ کے سڑتے ہیں کڑتے ہیں اور اپنے ہی پیاروں کے بارے میں کچھ ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے جب جب وہ مشکل کسی خاندان میں آتی ہے کوئی بچانے نہیں آتا کوئی درمیان میں صلح کرانے نہیں آتا کوئی سمجھانے نہیں آتا جو پہلی بات لوگ سنتے ہیں وہ سننے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں عربی کی کہاوت ہے کہ اگر کوئی لڑکی میرے پاس یہ شکایت لے کے آئے اور اس کی دونوں ہتھیلیوں پر اس کی اپنی آنکھیں نکلی نہیں ہوں کہ میرے سسرال نے میری آنکھیں نکال دی تو وہ کہاوت کہنے والا کہتا ہے کہ میں کبھی اس کی بات نہیں مانوں گا جو کہ اس کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے ممکن ہے وہاں یہ چار آنکھیں نکال کے آئی ہو چار آنکھوں لوگوں کو نبینا کر کے آئی ہو یعنی اس کے لفظ زیادہ سختی والے ہو سکتے ہیں جو وہ دکھا رہی ہے سو ماں اور باپ کو بہنوں اور بھائیوں کو جب جب ہم اپنی پیاروں کی شکایتیں سنتے ہیں ون سائیڈ سنتے ہیں عدالتیں ون سائیڈ سنتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے ہم ان پر اونگلیاں اٹھاتے ہیں جب ہم خود عدالت بنتے ہیں تو ہم ون سائیڈ سن کے ون سائیڈ فیصلہ دیتے ہیں اور اس فیصلے پر بہت انگلیاں اٹھتی ہیں بعض زیادہ تو ہماری نسلوں کے قسمت بگار دیتی سو تھوڑی مہربانی کیجئے اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ ان کے رشتوں کو ان کا ایک نمبر تھوڑا بڑھا دیجئے انہیں تھوڑا ریلیکس ہونے دیں کر کے دیکھئے اگر زندگی میں خوشی واپس نہ آئے اگر ان گھروں میں راحت واپس نہ آئے دیکھ کے رشتے بار بار نہیں توڑے جا سکتے رشتے بار بار بنتے بھی نہیں ہیں یہ ہر روز تجربہ کرنے کا نہیں ہوتا جب بن جاتے ہیں تو ان کو نبھان آنا چاہیے پھر لوگوں کو مثال دینی چاہیے کہ ان کی بیٹی اتنی اچھی ہے کہ اس نے گھر کو جنت بنا دیا پر ہماری بچیاں جنت بنانے کی بجائے کچھ اور بنانے کی تعلیم اور مزاج لے کے جب اپنے گھر میں جاتی ہیں کسی کو سمجھانا چاہیں تو سمجھا نہیں پاتے یعنی کانسلنگ میں ہم پیسے دے کے سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو گھر میں سے کوئی اکل مند آدمی کوئی سمجھدار آدمی کوئی سنجھا ہوا آدمی ایک بیلنس طرح کی بات ہم کو سمجھا دے میرا رب ہمیں فہم دے سمجھ دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ان کی زندگی کے سکھ کے لیے کچھ باتیں سکھا سکیں انہیں برداشت کرنا سکھا سکیں انہیں شکایت کرنے سے رکنا سکھا سکیں یہ شکایت میں اس گھر میں کرنے کی نہیں کہہ رہا یہ وہ شکایت ہے جو ٹیلی فون پہ ملاقاتوں پہ یا آپ سے آکے اپنے گھر میں کرتی ہیں اور ان کی ان چھوٹ چھوٹی باتوں پہ کون آیا کون گیا کیا کھایا کیا پیا کس نے کس کو دیا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوا یہ اتنی مائنر سی چیز ہیں ان کی زندگی ہے ان کا گھر ہے let them live happily اور ہمیں اپنے گھروں میں خوش اور مطمد رہنا ہے تو بھی اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا سلامت رہیے اور اپنے بچوں کو بھی سلامت رہنے دیجئے ان کی خوشیوں کو بھی بڑھائیے اور بڑا ہونے دیجئے اسلام علیکم موسیقی